دنیا کے امیر ترین شخص ہیں ایلون مسک اور یہ ورلڈ کپ کے فائنل میں ہیں ان کے کپڑے دیکھیں انہوں نے کیا پہنا ہوئے اس کو دیکھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے نہ ایپل کی گھڑی پہنی ہوئی ہے یہ بندہ ٹویٹر کو اون کرتا ہے اب ٹویٹر کا مالک ہے دنیا کا سب سے امیر ترین شخص گردانہ جاتا ہے نہ مہنگے ترین برینڈز کے کپڑے ہیں نہ ہی اس نے کوئی اور آئی فون پرو میکس لکھا ہوئے نہ ہی کوئی گاڑی کی چابی مہنگی نہ کچھ اور اس کو نمود و نمائش کی ضرورت نہیں ہے بکوز ہی ہیمسیلف is a brand اس کی شکل اس کا فیس یہ جہاں جائے گا he is a brand he do not need to wear good clothes آج سے تقریبا سال ڈیڑھ سال پہلے میں نے ایک ٹوٹا و جوتا دکھایا تھا گمبرد کے ایک ہسٹل میں اور میں نے کہا تھا کہ میری بیگم نے ایک دفعہ مجھے ڈانٹا ایک شاپنگ مال میں مجھے کہنے لگ گئی کہ مدب تانہ دینے لگ گئی کہ you have to dress like that medical representative ایک اپنی بیگم کو لے کے آیا وہ تھا کوٹ پینٹ اور مہنگا اور ورسیشے کا جوتا اور یہ وہ تو تب میں نے بیگم کو کاؤنٹر ڈانٹا میں نے بیگم کو کہا میں نے کہا دیکھو یہ جو شاپنگیں ہیں یہ جو برینڈز ہیں یہ چیزیں تمہیں کبھی نہیں بنائیں گی یہ مہنگے مہنگے جوتے کپڑے یہ چیزیں تم آج سٹرگلنگ فیز میں ان پہ پیسہ لگانا شروع کر دوگی تم کبھی بڑی عورت نہیں بنوگی تم مجھے کبھی بڑا مرد نہیں بننے دوگی بجائے ان برینڈز پہ پیسہ خرچنے کے make yourself a brand اپنے آپ کو برینڈ بناو اپنے آپ کو اگر تم برینڈ بنا لوگی تو تمہیں کسی پہ بڑے جوتے پہ پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں بڑے پرس پہ پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں بالکل ضرورت نہیں اب یہ میں نے کس تناظر میں بات کی یہ میں نے اس تناظر میں بات کی اور ان عورتوں کے لیے بات کی جنہوں نے شاپنگ کے چکر میں اپنی مردوں کی زندگیاں اجیرن کر رکھی ہیں کتنی اجیرن آپ تصور بھی نہیں کر سکتے انہیں ماریا بی کے کپڑے چاہیے انہیں سنا سفینہ چاہیے انہیں ہر طرح کا مہنگا برینڈ چاہیے صرف اپنی جھوٹی امارت شو کرنے کے لیے اور اسی وجہ سے یہ سٹارٹ اپ کی سٹوری ہے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لوگ 75% آف پاکستانیز کرنٹلی ڈپریشن کا شکار ہیں پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں یہ پوری ریسرٹ سٹوری ہے اس میں انٹیلیکچلز نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ 75% اسپیشلی ینگسٹرز سٹریس انگزائیٹی ڈپریشن کا شکار ہیں وائس چانسلر ہے ہیلتھ سرویسیز ایکیڈمی کے شہزاد علی خان صاحب ان کے میں انٹیلیوز بھی کر چکا ہوں اور دو پوائنٹ پہ انہوں نے اس سٹڈی کو بریک کیا یہ لانچ پہ کام کر رہے تھے 24 یہ thematic کلینڈر جو تھا جی ایم اے ایف جو جی ایم اے ایف تھی اس میں انہوں نے خود ہی کے جب ٹاپک پر بات کی تب انہوں نے کہا کہ 75% پاکستان کی یوت ڈپریشن کا شکار ہے وجہ ویری کلیر اور ایویڈنٹ بتائی یہ دوڑ یہ آئی فون 14 پرو میکس کی دوڑ عورتوں میں یہ کھاڑی کی دوڑ عورتوں میں یہ مہنگے مہنگے کپڑے لینے کی دوڑ ہر طرح کے برینڈز لینے کی دوڑ مہنگے لیپ ٹاپ لینے کی دوڑ مہنگے کپڑے لینے کی دوڑ مہنگے جوتے لینے کی دوڑ نہیں بننا تو خود کو برینڈ نہیں بنانا میں نے اپنی زندگی میں اس عورت کے مرد کو کبھی کامیاب نہیں دیکھا جو عورت سوائے کپڑوں جوتوں میک اپ سے باہر نہیں نکلتی وہ اپنی لش پش سے باہر نہیں نکلتی اسے اپنی پڑوسن سے اچھا فریج اپنے گھر میں چاہیے جھوٹی امارت کے لیے اسے اپنے بچے مہنگے سکول میں چاہیے چاہے کسی اور کا بچہ اس کے بچے مہنگے سکول میں پڑھاتے ہوئے چالیس سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک سے مر جائے وہ برینڈ کانشیس ہے جبکہ اس سے چھوٹے سکولوں میں پڑھے ہوئے بچے ڈاکٹر انجینئر یا بڑی پوسٹوں پہ پہنچ گئے یہ جو برینڈ فوبیا ہے جس نے اس ملک کو یرگمال کیا ہوئے پجھتر پرسنٹ یوت کو ڈپریشن انگزائیٹی اور سٹریس میں مبتلا کر چکے ہیں ایلان مسک کی یہ تصویر پھر دیکھیں اور اس کو دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ کتر کے ورلڈ کپ میں ایک سستی سی ٹی شٹ پہن کے گھوم رہے اس کے ہاتھ میں کوئی ورسیشے کا بیگ نہیں ہے اس کے ہاتھ میں کوئی بڑی برینڈ کی مجھے برینڈوں کے نام بھی نہیں سہی آتے کوئی اس نے مہنگا جو ہے وہ گھڑی نہیں پہنی ہوئی پینٹ مہنگی نہیں پہنی ہوئی مجھے نائکی کے جوتے نہیں پہنے ہوئے یا کچھ اور نہیں کیا ہوا اس کا مو اس کا برینڈ تو میں نے جو بیگم کوئی شاپنگ مال میں کاؤنٹر ڈانڈا تھا میں نے اس کو یہ جملہ بولا تھا میں نے کہا نازش آپ محنت کر لیں گی اگر آپ کل کو آپ کا چہرہ برینڈ بن گیا you do not need to anything you do not need to anything یہ شخص اگر آج محنت نہیں کرتا آج بھی اپنی بیگم کو مہنگے مہنگے برینڈز لے کر دیتا ہے چیزیں کرتا ہے اور خود اپنے جہاں پیسہ لگانا چاہیے اپنی پرسنل گروت پہ اپنی ایجوکیشن پہ اپنی چیزوں پر یہ نہیں لگاتا اور یہ نیچے گرتا چلا جاتا ہے انہی برینڈز کے دباؤ کے چکر میں یہ خود کبھی برینڈ نہیں بنے گا یہ ایٹوں تلے دبتا چلا جائے گا اس کے بعد اس کی پہچان صرف یہ کپڑے اور برینڈز رہ جائیں گے اس کی شخصیت بہت پیچھے چلی جائے گی لیکن اگر آپ اپنی شخصیت کو آج آگے لے آئیں آپ اپنے اوپر محنت کر لیں اپنے آپ کو برینڈ بنا لیں تو آج وہ کچھ بھی پہن لے گا وہ برینڈ بنے گا کپتان چپل یا کچھ بھی اگر آپ کچھ بھی خود پہننا شروع کر دیں گے لوگ اس کو فالو کریں گے دنیا میں کتنے بڑے بڑے برینڈز ہیں پاکستان میں جنید جمشید صاحب کا برینڈ پوری دنیا میں مانا جا رہا ہے حدیقہ کیانی کو دیکھ لیں انہوں نے اپنی شخصیات کو برینڈ بنایا آپ کا نام برینڈ ہونا چاہیے آپ کا فیس برینڈ ہونا چاہیے اس لئے اپنے سٹرگلنگ دور میں you do not need to run after iPhone 14 Pro Max you do not need to run after Honda Civic you do not need to run کہ آپ متاثر کسی کو کریں گے اپنی اچھے مہنگے کپڑے سے branded کپڑے سے اگر آپ نے سستے کپڑے بھی پہنے میں ہیں you do not need کہ آپ مہنگے کپڑوں کی طرف جائیں اور وہی پیسہ جو آپ اپنی education تعلیم پر لگا سکتے تھے اس کو کہیں اور کر دیں یہ جب پریشر آتا ہے خواتین کی طرف سے ان برینڈز کا پریشر آتا ہے ان مہنگی چیزوں کا پریشر آتا ہے ultimately گھر میں stress depression اور anxiety prevail ہوتی ہے تو خدارہ اس message کو اس تصویر کے ساتھ جب میں دیکھوں تو اس تنازو میں مجھے ایک ہی بات سمجھ آتی ہے اور وہ یہ ہے make yourself a brand آپ آپ کی فیس آپ کا نام brand ہونا چاہیے چاہے آپ ٹوٹی چپل پہن کے پھریں آپ جو مرضی پہن کے پھریں میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں ابھی بھی کلینک میں یہ پہن کے بیٹھا ہوتا ہوں یہ simple washroom چپل ہے ٹھیک ہے I still do not need it آپ اچھے کپڑے ضرور پہنیں لیکن اتنے پہنیں کہ آپ اپنی اوقات کو maintain کریں میں کتہ ہی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں brand ہوں لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو brand ہونا چاہیے اگر آپ لوگ brand ہیں آپ نکر پہن کے بھی باہر نکل جائیں گے لوگ کہیں گے دیکھو وہ جا رہا ہے کیا نکر پہنی بھی لیکن اگر آپ brand نہیں ہیں آپ پچاس لاکھ روپے کا بھی پرس اٹھا کے نکل جائیں پچاس لاکھ کی بھی گھڑی پہن کے کہیں چلے جائیں you are a nobody nobody will respect you nobody will know you nobody will notice you اس شخص نے گندی سی شرٹ پہنی بھی یہ کتر کے ورل کپ میں پھر رہا ہے but everyone knows he is Elon Musk a brand make yourself a brand ڈاکٹر آفان کے سر signing off ڈاکٹر آفان کے سر